جین دوستوں میں امیجر گارہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ دوستوں بارہ مارچ انیس سو تیرانبے کو ممبئی میں بوم بلاسٹ ہوئے تھے اس سمعہ وہ بوم بے ہوا کرتا تھا بوم بلاسٹ ہوئے ہزاروں لوگ گھائل ہوئے کئی سو لوگ مارے گئے آر ڈی ایکس آیا تھا پاکستان سے اور داؤد ابراہیم کاس کرنا ہے بلاسٹ کروائے تھے بارہ مارچ اس بارہ مارچ کے لیے گرپتون سنگھ پننو جو خالستانی ٹیرریسٹ ہے یو ایس میں اس نے یہ بولا ہے کہ صاحب ہم حملہ کریں گے سٹاک ایکسچینج پہ پننو کا پننو کی دھمکی پننو کا وعدہ اب پننو کے وعدے کے اوپر میں آگے پننو کی سٹوری سناؤں گا آپ کو لیکن پننو نے بولا ہے کہ ہم حملہ کریں گے بوم بے سٹاک ایکسچینج پہ اور نیشنل سٹاک ایکسچینج پہ حملہ کیسے کریں گے پننو سب کو کہہ رہا ہے کہ انڈین سٹاکس کو بیچو اور یو ایس یہ آدمی اتنا دماغ سے پیدل ہے میں اس لیے کہتا ہوں خالستانیوں میں تمہاری اتنا بیستی بھی نہیں کر پاتا کیونکہ تم اتنا بیوپوف ہو کہ تم بیستی بھی نہیں سمجھ پاتے اور یہ لیٹنگ ٹو فرسٹیشن کیونکہ میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ اتنے گدھے کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ٹیم میمبر ہیں ایک مسرہ جی مسرہ جی نے یہ بولا کہ سر آپ جو کیوٹ لومڑی کہتے ہیں پننو کو کیوٹ لومڑی کہنا بند کریے تو میں نے بولا مسرہ جی کیا بولیں پھر اس کو کہنا سر آپ اس کو کہیے کیوٹیا تو پننو میرے کیوٹیا سن میری بات ٹھیک ہے پننو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جائیے اور آپ یو ایس کے سٹاکس خریدیا ہے اور انڈیا کے سٹاکس بیچیے یہ تو چورن بیچنے والی بات ہوگا یہ چورن بیچو ٹھیک ہے اور آپ پاپڑ خرید لو سمپل سی بات ارے بے وکوف آدمی انڈیاں سٹاک ایکسچینج پہ ٹریلینز آف روپیز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے انڈیاں سٹاکس کی ٹریلینز آف روپیز کی لیکن پننو کیا ہے کہ پننو کی عادت ہے بھنڈ مارنے کی کیونکہ پننو اس بیسکلی پبلسٹی ہاؤنڈ اس کو کیا ہے کہ پننو کو کہیں سے بھی اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر انڈیاں میڈیا انڈیاں میڈیا اگر پننو کی باتوں پہ توجہ نہ دے پننو میڈیا میں آنے کے لیے کپڑے کھول کے نیویورک کی سڑکوں پہ ننگا بھاگنا چروع کر دے گا میں بتا رہا ہوں اس کو اتنی پبلسٹی چاہیے اور اس کو ہر دوسرے تیسرے دن پبلسٹی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بارہ مارچ یاد رہا ہے چھبیس جنوری کا اس نے ہمیں کوئی ہومورک نہیں دیا اور پننو یار ایک بات بتا میرے پیارے کیوٹ یہ ایک بات بتا تُو نے چھبیس جنوری کا چھبیس جنوری کا تُو نے ہومورک کیسے نہیں دیا یہ ایمپورٹنٹ ڈیٹ تیری نظر سے کیسے بچ گئی کچھ تو بتا اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال صرف دوہزار تیس میں پننو نے کس کس بات پہ دھمکی دی ہے کس کس بات پہ دھمکی دی ہے پننو نے کہ میں یہ کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا یہ دیکھ میرے پاس کاغذ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پننو نے کیا کیا کرائے دوستوں اس نے اکتیس جولائی کو بولا کہ میں ہریانہ کو خالستان بنا دوں گا اکتیس جولائی کو بولا کہ میں ہریانہ کو خالستان بنا دوں گا جاٹ گھزیٹتے زیادہ مارتے کم تیرکو بیٹا تُو انڈیا آجائے تیرا حلوہ بنا دیں گے مار مار کے ماں پہ جو تُو ایسی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ دیش بھکتوں کا سٹریٹ ہے یار وہ تیرے ہاتھ لگ رہے ہیں اینیوے کوئی بات نہیں پھر پننو نے بولا نو اگست کو کہ میں پندرہ اگست کو لال کلیے پہ خالستانی جھنڈا پھیرا ہوں گا یہ دوسرا بھنڈ مارا بھنڈ ون میں نے بتا دیا ہریانہ کو خالستان بنا رہا ہے بھنڈ ٹو اس نے نو اگست کو مارا پچیس اگست کو بولا کہ میں اس رو کو دھمکی دے رہا ہوں کہ میں ان کے راکٹ نہیں اڑنے دوں گا ستہائیس اگست کو اس نے بولا کہ خالستانی سلوگنز ہوں گے لوگ سلوگن اٹھائیں گے نارے اٹھائیں گے ڈلی میٹرو کے سامنے اٹھائیس اگست کو اس نے بولا کہ ارنچل چائنا کا حصہ ہے یہ پننو بول رہا ہم ہے میرے گھم بیٹھ کے اکتیس اگست کو یہ کہتا ہے کہ میں اندرا گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ کو اڑا دوں گا بم سے اڑا دوں گا پننو کہتا دس ستمبر اس نے پرائی منسٹر موڈی اور ہوم منسٹر امیت شاہ جی کو دھمکی دی مارنے کی اکیس ستمبر کو بولا کینیڈین ہندوز کو کہ تم کینیڈا چھوڑ کے چلے جاؤ ستہائیس ستمبر کو اس نے دھمکی دی کہ بھائی جو ورلڈ کپ کا جو فائنل ہونے والا ہے نومبر میں میں اس کو روک دوں گا اس کو میں ڈسرپٹ کر دوں گا چار نومبر کو اس نے یہ بولا کہ میں ائر انڈیا کہ دنیا بھر کے جو ائر کرافٹ ہیں ائر انڈیا کے میں ان کو ٹیک آف نہیں ہونے دوں گا اور سکھوں کو خاص طور سے اس نے پیغام دیا کہ تم اس تاریخ کو یعنی کہ خاص تاریخ کو جس کنشکہ بومنگ کی جو ڈیٹھ تھی تم اس دن اس جہاد پر مت چڑنا یہ پننوں کئی کئی بار ہر ہفتے میں دھمکی دیتا ہے کئی کئی بار مہنے میں ایک دیتا ہے پھر اگلے ہفتے دو تین دے لیتا ہے یہ اس کے موڈ پر ڈیبینٹ کرتا ہے تو یہ چیزیں تھیں جو پننوں کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا دوستوں کہ یہ لگاتار پننوں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا یہ دکھو یہ پڑا ہوگا ہے بچارہ یہ دکھو پننوں یہ ہمارے دل کے قریب ہے سمجھے آپ یہ ہے گر پتون سنگھ پننوں پننوں سمائل پننوں یہ ہے میرا پیارا کیوٹیا پننوں یہ دکھو بھئی ٹھیک ہے جی یہ ہے پننوں یہ ہمارے ہمارے سٹوڈیو کی شان ہے پننوں کے نام کا پتہ لگا کے ہم یہاں پر رکھتے ہیں پننوں کو سجا کے اچھا دوستوں یہ جو اس نے بولا ہے کہ یو ایس کے سٹاک کھریدو بیچ میں آیا تھا کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے اب مجھے نہیں پتا پننوں سی آئیہ کے ایجنٹ ہے لیکن he is ایسٹ آف سنبڈی اس کا ایک ہینڈلر ہے پننوں اس کا ایسٹ ہے یہ جو بار بار امریکا ہے امریکا امریکہ کر رہا ہے نا پننوں پننوں یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھارت کو نقصان ہو اور امریکا کو فائدہ ہو جائے یہ پننوں کر رہا ہے اب پننوں کی اوقات تو کچھ نہیں ہے کہ پننوں کچھ کر پائے یا پننو کو ڈیلیور کر پائے لیکن پننو لگاتار 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 نا دھمکی یہ نظروں میں بنا رہنا نظروں میں بنا رہنا اب وہ کہوت ہے پرانی نا کہ اگر بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا تو پننو کا یہی فارمولا ہے آپ گالی تو دیتے ہو پننو کو آپ کہتے ہو پننو ایسا پننو ویسا پننو اچھا پننو برا پننو گھٹیا اس کا نام لیتے ہو یہ یہی چاہتا ہے وہ کہتا ہے پننو کہ تم مجھے گالی بھی دیتے ہو کوئی دکت نہیں میرا نام تو لی رہے میں تو فیمس ہو ہی رہا ہوں چاہے بری طریقے سے ہو رہا ہوں چاہے بری طریقے سے ہو رہا ہوں لیکن لوگ تو میرا نام لی رہے ہیں that is پننو زہم اور اس کو میں بتا رہا ہوں یہ جو گیم کھیل رہا ہے پننو تو گدھا ہے لیکن پننو کو مینج کرنے والے پننو کو ہینڈل کرنے والے دوستوں دوزار ویری سمارٹ پیپل دوزار ویری سمارٹ پیپل ان لوگوں کو پتا ہے کہ کس طریقے سے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے پننو جیسے آٹھ دس پال لیا ٹھیک ہے اس میں سے نجر بھی ایک تھا نجر تو آف ہو گیا انہوں نے آٹھ دس پال لیا اب یہ کیا کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے لیکن ایک دائرے کے اندر یہ نہیں کہہ گا کہ میں ائر انڈیا کا جہاز اڑا دوں گا پننو یہ نہیں کہہ گا کہ میں ائر انڈیا کا جہاز اڑا دوں گا یہ کہہ گا کہ اس تاریخ کو آپ جہاز میں مت رکھنا ہم جہاز روکیں گے یعنی کہ اس کو پولٹیکل پروٹیسٹ بنا رہا ہے لیکن جو جانتا ہے کہ اس دن کنشکہ کی بومبنگ ہوئی تھی اور اتنے سو لوگ مارے گئے تھے اس میں ہندوستانی اور کنیڈینز دونوں کے دونوں اس کو پتا ہے یہ کیا ریفر کر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات تو پننو ایسی ایسی چیزیں کرتا ہے یہ لاؤ کے بیچ میں جو گیپس ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے نیوز میں رہتا ہے اور جو اس کے امریکن ماسٹرز ہیں جو امریکن ایجنسی جو اس کو ہینڈل کرتی ہے پننو کو وہ اچھا پننو کو اگر آپ بولیے کہ پننو کے لئے تو بہت اچھی بات ہے فور پننو اٹھا میٹر آف گریٹ آنر اس کو تو بڑی عزت فیل ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ پننو تو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے پننو کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ خالستانی ہے آپ مائنڈ سیٹ سمجھی ہے خالستانی ہے کنڈا کا ایجنٹ ہونا یوکے کا ایجنٹ ہونا یہ تو بہت گرف کی بات ہے یہ تو بہت گرف کی بات ہے اگر پننو کو یہ بولے کہ کسی سرکاری ادارے کا سرکاری ڈپارٹمنٹ کا دھلال ہے پننو تو اس کو تمگے کی طرح پہن کے ناچے گا جب تک وہ ڈپارٹمنٹ گورے کا ہو خالستانیوں کا یہ آپ دیکھ لی جائے خالستانیوں کے یہ چیز سیٹ ہے یہاں پہ وہ لینڈلورڈ ہوگا خالستانی یہاں پہ لینڈلورڈ ہوگا وہ پنجاب میں پنجاب میں ہو سکتا ہے اس کے پاس 10-15 بھی کے زمینوں 25 بھی کا زمینوں کینیڈا میں اوبر چلانا اس کو منظور ہے that is the kind of craze that خالستانی's have for going abroad جس کے لیے وہ کسی بھی صرف یہ نہیں کہ بھارت سے جھوٹا certificate بنا کے باہر چلے گئے دوستوں صرف وہاں تک روک نہیں ہے ان کی کہ وہاں پہ روک گئی ہے یہ actively بھارت کے خلاف کام کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے جیسے مالک کتے کو پچھکارتا ہے نا سر پہ ہاتھ پھیر کے کسی طریقے سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے گورا یہ بول دے کہ پنجاب کیوٹی ہے پنجاب میرے کیوٹی ہے بس اتنا کہہ دے پنجاب اپنی پونچھ ہلائے گا اپنے ڈالر لے گا اس طریقے سے اپنا ضمیر یہ خالستانی بیچتے ہیں دوستوں دوسری نیوز یہ ہے کہ گولڈی برار کو انڈر یو اے پی اے اس کو ایک ٹیررز ڈیکلیئر کر دیا ہے اور یہ بولا ہے کہ خالستانیوں کو یہ سپورٹ کرتا ہے ویپنز دیتا ہے ایمونیشن دیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کا کرمنل بیگراؤن تو ہی گولڈی برار کا اور اب گولڈی برار کو بلکل ٹیررز ڈیکلیئر کر دیا ہے سرکار میں گولڈی برار کینیڈا میں پائے جاتے ہیں like all the خالستانیز خالستانی کہاں پائے جاتے ہیں بھارت میں تو اینی خالستانی یوکے میں پائے جاتے ہیں یو ایس میں پائے جاتے ہیں آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اور آپ کے پاکی سب فورٹ جہاں پہ وائٹ اور ریچ کنٹریز وہاں پہ خالستانی پائے جاتے ہیں تو سارے ٹیررز بھی پننو جلدی جلدی فٹا فٹ ایک دھمکی 26 جنوری کے لئے بھی نکالو جلدی ایک دھمکی نکالو فٹا فٹ 26 جنوری کے لئے ورنہ لوگ یہ بولیں گے کہ یار CIA والے پتہ کیا بولیں گے پننو گدھے تیرے کو کیلنڈر دیا تھا لکھ کے اس تاریخ کو یہ ہوا تھا اس تاریخ کو یہ تو جو اسی تاریخ پہ دھمکی دے نہیں تھی دھمکی بھول گیا 26 کی اب 26 جنوری آنے والا ہے پننو فٹا فٹ دھمکی دو صرف 23 دن باقی ہیں 24 میں دن 26 ہو جائے گا آج دو تاریخ ہے 23 دن باقی ہیں ٹھیک ہے جی 24 میں دن 26 جنوری ہے جلدی دھمکی نکال فٹا فٹ جا بیٹا جا کیوٹی ہے پننو جا